ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینہ المنورہ سے باہر کسی چراغہ میں تشریف لے گئے وہاں ایک کافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا تو ان کے سرخ رنگ کے اونٹ چر رہے تھے ایک اونٹ حضور کو پسند آگیا اس کے بخت کے حضور کو پسند آگیا تو حضور نے ان سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں یا پھر مجھے اپنے شیخ یاد آئے وہ کہتے ہیں میں دل وے چاں میں جگر وے چاں جے پیارا محمد آ جاوے نہیں میں اپنا سارا کار وے چاں جے پیارا محمد آ جاوے کہا جی بیچتے ہیں کتنے کا کہا اتنے کا سودا تیہ ہونے لگا حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں اسے خریدتا ہوں جو قیمت تیہ ہوئی فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو چل کے آیا نہیں تھا کہ قیمت ساتھ اٹھا لاتا میں تو سیر کے لیے آیا اچانک پوپ پسند آ گیا تو میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے حضور نے اونٹ پکڑا اور چل دی کافی دیر وہ حضور کو دیکھتے رہے اور جب حضور چلنے لگے تو حضور کی رفتار کے حسن میں کھو گئے جب نظروں سے اوجل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ جو شخص آیا تھا کسی نے اس کا پتہ بھی پوچھا کسی کو ادھار سودا دیا جاتا ہے تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں تب ہی دیتے ہیں نا یا درمیان میں کوئی زامن ہو یا پھر وہ کوئی شے گروی رکھ دے تو اس کے عوض میں آپ سودا دے دیتے ہیں اور نقد دیں تو آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو کہا ایک شخص آیا اور اونٹ لے گیا کسی کو پتہ ہے یہ شخص کون تھا تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں پتا یار عجیب کہانی ہے ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا اور اپنا پتہ بھی نہیں بتا کے گیا کوئی درمیان میں زامن بھی نہیں رکھا اس نے اور کوئی شے بھی گر بھی نہیں رکھی ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا اس کے موں سے نور جھڑتا تھا میں تو اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا اذا سرہ استنارہ وجہ ہوں اس کے چہرے سے نور نکلتا تھا دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا تو میں تو اس کی مسکراہٹ میں ہی کھو گیا ایک نے کہا جب وہ بات کرتا تھا موں سے چھن چھن نور کی کرنے نکلتی تھی اللہ اکبر ایک کہا یار میں تو اس کی ظلفوں کے پیچ و خم میں کھو گیا اللہ اکبر ایک کہنے لگا یار میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے کیا خوب سجن دیا اکھیاں نے جو میں پارک سرائیاں رکھیاں تو مجھے میرا یار نے ڈٹھا جنو وے کے چند شرماوے ادی راتی دن چڑ جاوے جیو رخ تو نکاب اٹھاوے جیو نکلے سیر کرنوں سارا گلشن سیس نواوے اتے تھرتی لف لف جاوے جیو ہاتھ کھلاں وچ رکھنا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سوہاوے آنکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جیو میں خانہ کھل جاوے جیو کھولے پیچ ظلف دے اتے راہی را پھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چالنا چلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متہ بے عدبی ہو جاوے علم خدا نے اینا دتا اکلا وچنا آوے اکل خدا نے اینی دتی علمہ وچنا آوے کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے خلق او دین مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر مہا اوہے کہا یار ہم تو اس کے حسن میں کھو گئے کسی کو یاد نہیں رہا اس کا پتہ پوچھ لیتا انہوں نے کہا جو بھی ہوا سو ہوا اب وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تم سے قیمتی اونٹ ہتھی آ کے لے گیا اب وہ نہیں آئے گا تو جب انہوں نے یہ کہا نا اونٹ ہتھی آ کے لے گیا امام زرکانی نے لکھا ہے باقی لوگوں نے بھی کہ اب تک خاموش بیٹھی کافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور جنہوں نے کہا وہ اونٹ ہتھی آ کے لے گیا ان سے مخاطبت کرتے ہوئے اس نے کہا اگر وہ پیسے دینے نانا آیا تو میں زامنا ہوں مجھ سے پیسے لے لینا اچھا اچھا تو جانتی اسے کہا اللہ میں بھی نہیں جانتی تو کہا پھر زمانت کیسے دے رہی ہو کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور جس کا چہرہ اتنا سوڑا ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے اللہ اکبر ابھی تھوڑی دیر گزری فلمہ کانا الاشا اتانا رجل فقالا انا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیکم حازا تمرکم وکلو وشبو وقتالو وستوفو کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا اس نے کہا یہ خجور حضور نے تمہاری زیافت کے لیے بھیجی ہے اور ان خجوروں سے اپنے قیمت پوری کر لو انہوں نے کہا کہ ہم قیمت کیا لیں گے خود بگ گئے تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے ہمیں بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے تو انہوں نے کہا وہ جو نخلستان نظر آ رہا ہے اور خجوروں کے جھنڈ دکھائی دے رہے ہیں یہی ڈیرہ ہے اس مدنی ماہی کا تو سارا قبیلہ وہاں سے اٹھا وفد تارک کے نام سے اس کی شہرت ہے اور حضور کے قدموں میں گیا اور حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کہ اسلام قبول کروی اللہ نے اپنے محبوب کا چہرہ ہی ایسا بنا دیا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے سورت تیری